ہی گئیس کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور گئیس آج ہم جانے والے ایک سوپر کار خریدنے کے لئے گئیس سوپر کار کافی مست مست کار ہے یہاں پر تو میں فڈا فڈ سے اپنی گاڑی کو پارک کر دیتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ کیسی کیسی سوپر کار ہے یہاں پر اور یہ جو دو بندے سامنے کھڑے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سبھی کاروں کو بیچ رہے ہیں یہاں پر دیکھو گئیس کیا مست مست کار ہے میرا تو دل آ چکا یار ان سبھی کاروں پر تو سر بتائیے آپ کو کیسی کار چاہیے یہاں پر سب طرح کی کار ملے گی سوپر کار ایک سے بڑھ کر ایک کار ملے گی بتائیے آپ کو کیسی کار چاہیے میرے کو ایک سوپر کار چاہیے جو کہ کافی مست سپیڈ پر چلتی ہو سر یہاں پر سبھی سوپر کار ہے اور سبھی ایک سے بڑھ کر ایک آپ بتائیے آپ کو کون سی چاہیے ارے یار یہاں پر تو کارے دیکھ کے میں کنفیوز ہو گیا ہوں چلو ایک کام کرتا ہوں میں پہلے لٹل سنگم کو بلا کر لاتا ہوں لٹل سنگم یہ بتائے گا کہ میرے کو کونسی کار لینی چاہیے تو گائز میں جا رہا ہوں لٹل سنگم کے پاس لٹل سنگم کے ساتھ آئیں گے ہم یہ کاریں خریدنے کے لئے تو میں فٹا فٹ سے جاتا ہوں لٹل سنگم کے پاس اور لٹل سنگم کو بلا کر لاتا ہوں یار سبھی کی سبھی گاڑی یہ ایک سو بڑھ کر ایک تھی تو میرا تو من کر رہا تھا کہ ساری گاڑی خرید لوں پر بھائی اتنے پیسے نہیں ہم صرف ایک ہی گاڑی خرید سکتے ہیں اور یار اتنی اچھے اچھی گاڑی ہے کہ میں کونسی گاڑی خریدوں میرے کو تو سمجھ ہی نہیں آرتا تو اس لئے میں جا رہا ہوں اب لٹل سنگم کے پاس اب لٹل سنگم ہی بتائے گا میرے کو کہ کونسی گاڑی لینی چاہیے تو بھائی ہم فائنالی پہنچ چکے ہیں لٹل سنگم کے گھر پر میں اپنی گاڑی یہی پر خرید کر دیتا ہوں چلو اب لٹل سنگم کے پاس چلتے ہیں اور لٹل سنگم کو جا کر بتاتے ہیں کہ یہاں پر کافی سستی سستی سوپر کار بک رہی ہے ہم اسے خرید لیتے ہیں جلدی سے لٹل سنگم بھائی کہاں پر ہو تم ارے یار یہ تو یہاں پر پسپ لگا رہا ہے ارے لٹل سنگم بھائی تم کو پتا ہے کہ آج سہر میں کافی سستی سستی سوپر کاریں بک رہی ہیں ہم جلدی سے چل کر ایک کار خرید لیتے ہیں اور کافی اچھی اچھی کار ہے میں خود دیکھ کر کے آیا ہوں اچھا یار پر میرے پاس تو اتنے پیسے ہے ہی نہیں کہ میں ایک سوپر کار خرید لوں ارے لیٹل سنگم بھئیے تم ٹینسن کیوں لے رہے ہو پیسے تو میرے پاس ہے نا تم بس چل کر میرے کو بتا دو کونسی گاڑی صحیح رہے گی وہاں پر کافی ساری گاڑی ہوتی اور میں کنفیوز ہو گیا کونسی گاڑی لوں تو کنفیوز مت ہو کیکو میں بتاتا ہوں نا تیرے کو کونسی گاڑی لینی شاہید تو جلدی سے بس میرے پیچھے آجا اور ویسے میرے کو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ شہر کے اندر سوپر کار بگ رہی ہے پر یار ہم میرے کو لینے کا حساب نہیں تھا تو میں اس لیے گیا بھی نہیں دیکھنے تو جلدی سے آجا اب ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں اور جا کر ایک بڑی ایسی سوپر کار لے کر آتے ہیں اپنے گھر پر ٹھیک ہے لیٹل سنگم ہم جلدی سے چلتے ہیں اور ایک بڑی ایسی سوپر کار خرید لیتے ہیں اس سے پہلے کوئی اور خرید لے اس کار کو تو ہم جلدی جلدی چلتے ہیں یار کبھی وہ ساری گاڑی بگ جائے کیونکہ کافی سستے ریٹ میں بگ رہی ہے وہ سبھی گاڑیاں تو ٹینسن مطلب ہے کیکو ہم ٹائم سے پہلے پہنچ جائیں گے اور وہاں سے ایک بڑی ایسی سوپر کار بھی لے کر کے آ جائیں گے کیونکہ ہمارے گھر سے بلکل پاس میں ہی تو ہے سو روم تو ہمیں جانے میں تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا دیکھو ہم لگ بک پہنچ بھی گئے ہیں جلدی سے چلتے ہیں بس اور جا کر کے وہاں سے ایک بڑے آسی گاڑی خرید لیتے ہیں اپنے لیے ہاں لیٹل سنگم بھئیہ پھر اس کے بعد ہم پورا سہر گھومیں گے اس گاڑی سے کافی زیادہ مزا آئے گا دونوں بھائی ایک سوپر کار میں بیٹھ کر پورے سہر کے چکر لگائیں گے ٹھیک ہے کیگو پہلے کار تو خرید لے کار کا سو روم لگ بک آ چکا یہیں بگ رہی ہے نا کیونکہ میں نے تو یہیں کا سنا تھا ہاں ہاں لیٹل سنگم یہیں پر بگ رہی ہے اور میں تو پہلے بھی آ چکا ہوں یہاں پر کار دیکھنے تو ٹھیک ہے پھر بس ہم یہاں سے جلدی سے ایک اچھے سی کار پسند کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم خرید لیں گے تو بھائی یہ آ چکے ہیں دیکھو جن سے ہمیں کار کھریدنی ہے تو بھائی لوگوں کو جلدی سے میرے کوئی کار دکھا دو جو کہ کافی زیادہ مست ہوں ارے سر ساری گاڑی مست ہے آپ دیکھو آپ کو کونسی چاہیے دیکھو یہاں پر یہ اورینج کلر کی کار ہے جو کہ سوپر کار ہے کافی اچھی سپیڈ ہے اس کے اور یہ ریڈ کلر کی کار یہ سوپر سپیڈ سے چلتی ہے اور یہ یلو کار اور بلو کار یہ دونوں کار سب سے بیسٹ کار ہے یہاں کی تو ٹھیک ہے ہم پہلے ان دونوں گاڑیوں کا ٹیشڈ ڈرائیو لیں گے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے تو میں سب سے پہلے اس بلو کار کی ٹیشڈ ڈرائیو لیتا ہوں اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو بھائی دیکھو ان کے ساتھ کا ایک بندہ میرے ساتھ بیڑی ہے جس سے کہ میں کار لے کے نہ باگ دے ہوں چلو کوئی دکھت نہیں کیکو یہاں پر ہے اور ہم اس کار کی جلد اسے ٹیشڈ ڈرائیو لے لیتا ہوں ویسے کافی مست یاری دیکھو یہ چلنے میں کافی سموتھلی چل رہی ہے پر یار اس کا ہینڈل نہیں اچھا مطلب یار اس کا ہینڈل اتنا اچھا نہیں ہے مزہ نہیں آرہا میرے کو چلو دوسری گاڑی کی بھی ٹیشڈ ڈرائیو لے کے دیکھیں گے پہلے اس کو جا کر کے واپس جہاں سے اڑھائی تھی وہ ہی پارک کر دیتا ہے کیونکہ اس میں مزہ نہیں آیا چلنے میرے کو اتنا کیونکہ جو سوپر کار سے ایک ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں وہ بات نہیں آئی میرے کو اس کے اندر ورنہ سپیڈ تو کافی اچھی ہے دیکھو سپیڈ کتنے کم ٹائم میں کتنے اچھی پکڑ رہی ہے یہ میں بتا سکتا ہوں آپ سب کو دیکھو اس گاڑی کو اگر ہم نہ بھی لے تو ہمارے پاس ابھی ایک اور اپسن ہے جو کہ کافی مست ہے مطلب دو ہی گاڑی سو روم کی سب سے بیشت ہے تو ہم دوسری کو بھی جا کر ٹرائی کر لیتے ہیں فڈا فٹ سے کیونکہ بھائی یہ دونوں گاڑی ہم سے جون سے بھی سب سے بیشت ہوگی ہم اس گاڑی کو خرید لیں گے تو میں فڈا فٹ سے اس یلو کار کی بھی ٹیش ڈرائیو لیتا ہوں دیکھو بھائی کتنی جلدی آ کر بیٹھتے ہیں یہ میرے ساتھ میں دیکھو کوئی نہیں بھائی دیکھو یہ گاڑی تو کافی مست ہے کافی سموتلی موڑ بھی رہی ہے بھائی اس کا ہینڈل تو بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ گاڑی کی سپیڈ بھی بلکل پرفیکٹ ہے بھائی یہ گاڑی تو میرے کو پسند آ چکی ہے اب تو بھائی ہمیں یہی لیں گے دیکھو کیا مست ہے یار یہ کتنی آسانی کے ساتھ گھوم رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے تو بھائی یہ گاڑی تو میں نے فائنل کر دی ہے اب تو بھائی اس کو میں خرید کر ہی جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں فڈا فڈ سے یہاں پر اپنی گاڑی کو پارک کر دیتا ہوں دیکھو بھائی کتنی سی کم جنگہ میں کتنی جلدی مل رہی ہے یہ گاڑی اور یہ پارک بھی ہو گئی بھائی کیا بات ہے یار اس گاڑی کا اس گاڑی نے یار دل جیت لیا ہے میرا ہم جلدی سے اترتے ہیں اس میں سے اور اس گاڑی کا پیمنٹ کرتے ہیں ہم فڈا فڈ سے پھر اس کے بعد اس گاڑی کو لے کر جائیں گے اپنے گھر پر تو کیکو دیکھو میرے کو تو یہ گاڑی کافی مس دلے گی اور زبردست یار یہ یہ لو علی گاڑی دو تو ٹھیک ہے یہی گاڑی خرید لیتے ہیں اس کا پیمنٹ کر دو تم جلدی سے تو ٹھیک ہے میں جلدی سے ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اپنی گاڑی کو لے کر نکل جائیں گے تو بھائی یہ لو ہو گئے تمہارے پیسے ٹرانسور اپنا اکاؤنٹ جا کر چیک کر لو اور یہ گاڑی اب سے ہماری ہوئی چلو بھائی اب ہم گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں فٹا فٹ سے اور اس گاڑی کو لے کر نکلتے ہیں اور ہاں تمہیں ہماری جو بائیک کھڑی ہے اس کو ہمارے گھر پر بھیجوا دینا تو ٹھیک ہے کیکو دیکھو آج ہم نے فائنلی ایک سوپر کار بھی خرید لیے تو اب بھائی مزہ آئے گا بنتی ہے ایک پارٹی تو ہم کریں گا جا کر کے زبردست والی پارٹی جس میں ہوگا سیوہ چھوٹے بیم سب کو بلانے والے ہم پہلے ہم فٹا فٹ سے گھر پہ چلتے ہیں ارے یار سکریچ آگے گاڑی پہ چلو کوئی نہیں وہ تو ہو جائے گا سہی اور ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج ہم سرپرائز دینے والے ہیں کیکو کو اور چھوٹے بیم کو تو ہم جائیں گے چھوٹے بیم اور کیکو کے گھر پر اپنی کال لے کر پر اس سے پہلے میں تھوڑا سا فریش ہو لیتا ہوں کیونکہ میں صبح اٹھتے اس کے ساتھ چلا گیا تھا نہ میں نہ آیا ہوں نہ کچھ کیا میں نے میں جلدی سے جا کر تھوڑا سا فریش ہو کر آتا ہوں پھر اس کے بعد ہم چھوٹے بیم اور شیوہ کو بھی جا کر بتائیں گے کہ ہم نے ایک سوپرکار خرید لیے تو میں فڑا فڑا سے چلتا ہوں نیچے نہانے کے لیے ارے لیٹل سنگم جلدی نہانا یار میرے کو بھی گاڑی چلا نہیں ہے یہ کافی مست دگری تم جلدی سے نہ کر آجاؤ پھر اس کے بعد میں بھی یہ گاڑی چلا ہوں گا ارے تم نیچے تو آؤ کیکو ارے لیٹل سنگم آ گیا بتاؤ کیا ہوا کیکو جب تک میں نہ کر نہیں آ جاؤں تم گاڑی نہیں چلا ہو گیا میں اپنے ساتھ میں خود تم سے گاڑی چلوا ہوں گا ٹھیک ہے لیٹل سنگم تم جلدی سے نہ کر آؤں میں ویٹ کرتا ہوں تمہارا بس میں یوں گیا یوں آیا کافی سالوں بعد اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں آج تو جا کر بھائی کو بلکل سرپرائز کر دوں گا چانک سے آ گیا ارے یہ تو بھائی کے دوسمن لیٹل سنگم کا گھر ہے اور کیا اس نے نئی کار خرید لی یہ اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی کے دوسمن نے نئی کار خرید لی آج بھائی کو سرپرائز دو دو دوں گا ایک تو اس کی گاڑی چھرا لیتا ہوں یہاں سے اور دوسرا میں خود آیا ہوں سرپرائز بن کے بھائی کے لیے ہا 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 اب لیٹل سنگم تیرا کیا ہوگا تو نے بہت مہنت سے نہیں گاڑی لی ہوگی نا اس کو تو میں اپنے ساتھ چھرا کر لے کر جاؤں گا ویسے کافی مست ہے یہ سوپر کار کافی سپیڈ ہوگی اس کی تو ارے وہ کیا مست کار ہے یہ تو آج تو مزہ ہی آ جائے گا کار کی کار ملے گی اور بھائی کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا ویسے لٹل سنگم نے سوچا بھی نہیں ہوئے گا کہ اس کی کوئی کار لاتے ہی چوری کر لے گا ہا 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 کافے ٹائم سے نظر تھی میری لٹل سنگم پر پر میں تو یہاں پر تھا ہی نہیں تو اس وجہ سے وہ بچو بھی رہا تھا میرے سے پر اب وہ نہیں بچائے گا یہ کار یہاں پر چھپا دیتا ہوں جس سے کہ کسی کو یہاں پر نہ ملے چلو یہاں پر پارک کر دیتا ہوں اس گاڑی کو کیونکہ یہ گاڑی بیچ کر ہم اور مالو مال ہو جائیں گے ہا 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 اور یہ میرا بھائی یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے یار یہ تو یہاں پر ویلڈنگ کر رہا ہے اس کو اور کچھ کام نہیں رہا کیا ویلڈنگ کر رہا ہے سنو یلو کار میں تمہیں بتا دوں کہ میں یہاں پر ایک کار چورا کر لائیا ہوں جو کہ کافی مستے اور سوپر کار ہے وہ اچھا تو کیسی ہے وہ سوپر کار جرہا ہم کو بھی تو دکھاؤ تو آ جاؤ میرے پیچھے یہ لکال یہ دیکھو یہ رہی کتنی زبردست کار ہے یہ اور میں تم کو بتا دوں یہ کار ہے لیٹل سنگم کی کیا لیٹل سنگم کی تو ہم کو جلدی سے تیار رہنا ہوگا لیٹل سنگم یہاں پر کسی بھی وقت پہنچتا ہوگا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور واپس کبھی نہ جائے تو ٹھیک ہے کیکو میں نہ دو کر بلکل فریش ہو چکا ہوں اب ہم چلتے ہیں باہر فٹا فٹ سے گھومنے کے لئے ٹھیک ہے لیٹل سنگم ہم باہر گھومنے تو چلیں گے پر اب گالی میں ہی چلا ہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میرے پیچھے آو بس چلو چلو جلدی سے آو میرے پیچھے اب تو گالی مجھے ہی چلانی ہے یہ آج میں پہلی بار اپنی سوپر کار کو چلا ہوں گا ارے کیکو آرام سے تم ہی چلانا اپنی گالی کو پر آرام سے تو چلو ارے یہ گالی کہا گئی ابھی تو یہی پر کھڑی تھی ارے لیٹل سنگم تم نے گالی دیکھی گئے یہاں سے دیکھو یہاں پر گالی کھڑی گئی تھی پس بائک آ چکی ہے اور سو روم سے پر گالی تو ہے ہی نہیں یہاں پر ارے یار یہ گالی کون لے گیا ہماری کیکو ہوا میں سے تو کال کی بو آ رہی ہے اس کا مطلب کال یہاں پر آیا تھا اگر کال یہاں پر آیا تھا تو وہ پکا ہماری گالی اٹھا کر لے کر چلا گیا آج کال میرے ہاتھوں سے بچے گا نہیں تو جلدی سے گالی پر بیٹھ اور اس کے بعد میں آج کال کو چھوڑوں گا نہیں مجھے پتہ ہے کال کہاں جا سکتا ہے کال کا پاس صرف ایک ہی ٹھکانہ ہے وہ ہے پرانا ائرپورٹ جو کہ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں آج کال میرے ہاتھوں سے بچے گا نہیں بلکل بھی ارے لیٹل سنگم دیکھو وہ کھڑی سامنے ہماری کار تم نے بلکل صحیح سوچا تھا دیکھو یہاں پر یہ کھڑی ہماری کار سالہ یہ کال ہماری گاڑی چھوڑا لیتا ہے میں ایسا چور کہیں کا کبھی ہمیں گرٹنیپ کر لیتا ہے کبھی ہماری گاڑی چھوڑا کے لے جاتا ہے اب کیا کرے اس کال کا ہم تم ٹینسن مطلق کیکو آج ان کال کی تو چٹنی بنا کر کے ہی جاؤں گا میں سب سے پہلے تو یہاں پر دیکھو آس پاس کہیں کال چھپے ہوئے تو نہیں ہیں چلو یار میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں سب سے پہلے کہ کال کال کہیں چھپا تو نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں اپنی بائک سے راؤن لگا کر آتا ہوں پر میں کیا سوچ رہا ہوں میں ایک کام کرتا ہوں کیکو کو گاڑی لے کر کے یہاں سے بیس دیتا ہوں جس سے کہ گاڑی پر کوئی سکریج بھی نہ آئے اور کال اگر آتا ہے تو کال کو تو یار میں اکیلہ ہی سمال لوں گا تو کیکو تو فٹا فٹ سے یہاں سے اپنی گاڑی لے اور نکل جا ٹھیک ہے لیڈل سنگم جیسا تم چاہو میں تو ویسا ہی کرے لوں گا پر تمہیں ایک بات کا دیا نگنا ہوگا کیونکہ یہاں پر کال کے تین تین چرچر بھائی ہو رکھے ہیں تو تمہیں تھوڑا سمال کر رہنا ہوگا آج ان کال کی تو کھیر نہیں آج یہ کہیں سے کہیں تک نہیں بچنے ہو لے اور یہ کیا یہ تو دو دو ہے اور وہ بھی پیچھے سا کر رہے ہیں آج ان دونوں کی بینڈ بچاتا ہوں بڑھیا کر گئی یہ آج بچیں گے نہیں میرے ہاتھوں سے یہ لو دونوں کالو اب دیکھو تمہاری کیسے بھجیا بناتا ہوں میں بڑھیا کر گئے تمہیں کیا لگتا ہے تم دونوں مل کر بھی میرے کو مار پاؤ گے اور ویسے بھی تمہارا تو اس لی بھائی ہے ہی نہیں جو میرے سے تھوڑا بہت لڑ بھی پاتا ہے تمہارے تو کچھ بس کی ہے ہی نہیں اب دیکھو تمہاری کیسے چٹنی بناتا ہوں میں بڑھیا کر گئے نکلو یہاں سے چلو لیٹل سنگم آج تو بچے گا نہیں ہمارے ہاتھوں سے ہم دو بھائی ہے اور دونوں کو دونوں تیری بڑھیا کر کے وین بجا دیں گے ارے یہ کیا یار یہ لیٹل سنگم اتنا پاورفل کیسے ہو گیا کال کے بچوں پاورفل تو میں پہلے سے ہی تھا اب تم بچوں گے نہیں میرے ہاتھوں سے یہ لو یہاں سے کھاؤ تم بڑھیا کر کے میرے سے چلو ایک کال تو گیا آج میرے ہاتھوں سے اب دوسرا کال یہ آرہا ابھی آنے تو اس کو ابھی دیکھو کیسے مارتا ہوں اس کو میں بڑھیا کر کے چلو ایک بار یلو والوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں کیا پتہ اٹھ گیا ہو واپس نہیں اٹھا بھائی ارے یہ تو گرین والا یہی پر آگیا او بھائی اس نے کیا فیک کے مارا میرے ارے یار یہ تو گسے مار چکا ہے فل او تری کس نے تو میرے کو پٹک پٹک کے مار رہا اب یہ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں سے بھائی اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا چلو بھائی اب یہ بھی نکل لیا یہاں سے ارے یہ تو مر گیا چلو بھائی اب اچھا ہے بھائی اس کو اٹھا کر دیکھو میں کتی دور فیکتا ہوں یہاں سے چل نکل بھائی یہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا یہ تو گیا چلو بھائی ہماری اپنی بائیک کھڑی ہے اس بائیک کو اٹھاتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ ان دونوں کالوں کی تو بینڈ بجا دیئے میں نے یہ آج کے بعد ہماری کوئی گاڑی اٹھانے کے بارے میں تو سوچیں گے بھی نہیں تو گائی اب میں جاتا ہوں گھر اور گھر پہ جا کر بھائی سب کو پارٹی دینی پڑے گی کیونکہ ہم نے خریدیئے نیو سوپر کار تو بھائی جا کر پہلے سب کو پارٹی بھی دیتے ہیں چلو تو گائی بس آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ملوں گا آپ کو جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی